کہ عام جنتہ کیسے اس مہاماری کی چپیت میں آنے سے بچیں اور جو اس سے گرشید ہو گیا ہے وہ کیسے نجاتتا ہے اسی قریبے ہم کرونا پیلی سہروں کے ساتھ تحصیل اور کسوائی سہتروں کا حال جاننے کی کوشش کر رہے ہیں فراظر فیس ان بیرلے چنلوں میں سے ایک ہے جس کے سمادتہ ہر تحصیل میں ہے اور ہر خبر سرکار اور آپ تک پہنچانے کے لئے تک پڑا ہے اس مشکل دور میں ہماری جانبائش سمادتہ خود کی پرواہ کیے بغیر ہر اس خبر کو آپ تک پہنچا رہے ہیں جو جروری ہے ایسے میں آج ہم بات کریں گے پانچ جلوں کے ستائیس تحصیلوں کی جس میں بھوپال، حسنگ آباد، سیہور جلہ ہے حالانکہ ایکارڈ کو چھوڑکا سیس تحصیلیں کرونا کے خطرے سے دور ہیں مگر اگر اس طرح کی کوئی آفتہ آتی ہے تو اس گاؤں یا کسپے بھی پساسن کتنا مستعد ہے یہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اپنے ہمیں لگتا ہے کہ اپنے مددھپردیش تو نیرمال جی کے پاس چلے نیشد رو سے نیرمال جی کے پاس چلتے ہیں اور حالانکہ مددھپردیش میں لگاتا ہے یہ آنکھا بڑھتا جارہا ہے ایٹرپیڈی سار اور 227 آنکھا پہنچ گیا ہے اور بھوپال میں بھی 57 کیس ہو گئے ہیں کل تک 40-37 اور آج ملے ہیں یہ جرور خطرے کی گھنٹی ہے اور خطرے کی گھنٹی ہونے کے کارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش میں مددھپردیش دوسرے نمبر پہ آگیا ہے جہاں موت کا آکڑا بڑھ رہا ہے سب سے آگے مہاراست ہے تو دوسرے پہ مددھپردیش ہے جہاں 14 لوگوں کی مطلقہ ہو گئے ہیں اور اندور پہلے نمبر پہ مددھپردیش میں جہاں پر اب تک نو لوگ جان گوا چکے ہیں اور دوسرے نمبر پہ بھوپال آگیا ہے ایک سو پہتی سے زیادہ مددھپردیش میں سنکھیا ہے اندور میں تو وہیں بھوپال میں آج مہمان ہو گئے ہیں اور کمارک کے افاس کربی ہیں جو پیرے میڈکل سٹاف ہے چکت سکھ ہیں ان لوگوں کو کرونا پاس کی اپائے جانے لگا ہے اور بھی اس سے حالک یہ ایسا نہیں ہے ہمارے مددھپردیش کے چکت سکھ ہے اور جو پیرے میڈکل سٹاف ہے نرسلس سب جامباجی سے نڑ رہے ہیں لیکن کہیں کہیں بھائی تو پیدا ہوتا ہے کہ اب کیسے علاج وہ کریں گے پھر اس نرمال سے جان لیتے ہیں کہ نرمال کیا اس ٹھپی ہے نرمال آج ہی بھوپال میں کئی کرونا پاس کیوں پائے گئے ہیں نت بھی ہو رہی ہیں بھوپال سنبھاک کی ہم آج پوری بات کر رہے ہیں حسنگ آباد سنبھاک کی بات کر رہے ہیں ہم بات کریں گے رائے سین کی بھی شہور کی بھی حسنگ آباد کی بھی اور بھوپال کی بھی اور جائیں گے تحصیلوں تک لیکن پہلے آپ سے جان لیتے ہیں بھوپال کی کیا حال ہے بھی دیکھئے آج سنبھاک کا دن ہے اور عام طور پر جو سامانے دنوں میں سنبھاک کی شروعات ہوتی تھی وہ سبتہ کے پہلے دن کے ساتھ ہوتی تھی لوگوں میں جوش رہتا تھا امنگ رہتی تھی اور چاروں طرف سہل پہ رہتی تھی اس سے الٹ ماحول نظر آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ باویس علاقے کنٹین میٹ کر دیے گئے ہیں راجدانی کے جس میں وی آئی پی چاریملی اور شیواجنگر علاقہ بھی شامل ہے تو اس تھی دھیرے دھیرے جو ہے بھائیوہ ہوتی جا رہی ہے اور آج کی صبح وہی جو ہے ایک منحوس خبر لے کے آئی ہے ایک کورونا پوزیٹیو مریض کی یہاں کے ایک نیزی اسپطال میں موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو آج صبح خبریں شروع ہوئیں تو چار پانچ پہلے مریض پوزیٹیو آئے اس کے بعد چھے مریض آئے اس طرح سے قریب جو چالیس کانکڑا تھا وہ لگ بھگ سنتاون کے آس پاس چلا گیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کورونا کا کہر ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے جو سواس انچال نالہ ہے جو کی اس کے خلاف لڑنے کی ایک اہم کہنا چاہیے قلعہ ہے وہ یہاں پر کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس کی پی اے سے ہیں وہ خود کورونا پوزیٹیو نکلی ہیں اس کے علاوہ تمام قریب آدھا دیزن آئی اے سریکاری پوزیٹیو نکلے ہیں اور ڈھائی سو کمچاری کورونا کے سسٹکٹ ہیں وہ سواس سنچال نالے کے ہیں ان کا ابھی تک ٹیسٹ ہی نہیں کرایا گیا ہے ان کو یا تو گھروں میں بھیج دیا گیا یا ان سے ابھی بھی ڈیوٹی لی جاری ہے تو جو پہلا قلعہ ہے جو سواست سنچال نالے کا وہی یہاں جو ہے کمزور نظر آ رہا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ چنتہ کی بات ہے اس کے علاوہ دوسرا گراؤنڈ ڈیرو پر سب سے پہلا جو مقابلہ کرتے ہیں لائن آرڈر سمالنے میں ہمارے پولیس والے جو ہیں واریرز وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے سنکرمت ہوتے چلے جا رہے ہیں ابھی پہلے کچھ دن پہلے جو ہے دو تھے اب ان کی سنکھیا بڑھ کر پانچ ہو گئی ہے اور ان کے پریجن تین ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے پانچ پولیس کرمی گورینا پولیٹیو ملے ہیں اور ان کے پریوار کے تین سدستے ملے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں اس بات کی اور اشارہ کر رہی ہیں کہ آنے والے سمعے میں اگر بہت سستی نہیں بڑھتی گئی اور کنٹینمنٹ کا پالن نہیں کیا گیا لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کیا گیا تو یہ معاملے دھیرے دھیرے اور تیزی کے ساتھ بڑھیں گے اور جہاں تک سواس سیواؤں کی بات ہے تو میں نے آپ کو اس کا حال تو بتائی دیا سواس تو محکمہ کا جو کہ مکھ قلعہ ہے اس کے خلاف کلیوندی کرنے کیلئے اور لڑائی کے لئے اس کے علاوہ اگر اسپتالوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ سنتوش جنگ اسکتی نہیں کی جا سکتی راجدھانی میں اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر بات جھاگوہ کی کی جائے تو دس لاکھ کی آبادی پہ محضب بہتر ڈاکٹر وہاں موجود ہیں جھاگوہ جلے میں اس کے علاوہ اس سے سٹے ہوئے منصور جلے کی بات کی جائے تو تیرہ لاکھ کی آبادی میں سبیس ڈاکٹر ماتر وہاں پر مستعد ہیں تو یادی اسکتی بہاور ہوتی ہے ان کی اسپطالوں میں انٹری نہیں کی جا رہی ہے تو وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے جو گمبیر بیماریوں کے مریض ہیں وہ الگ پریچان ہو رہے ہیں تو سواستے سیواؤں کی بات کی جائے صرف کورنا سے پرے ہٹ کے بھی بات کی جائے تو معاملہ گمبیر نظر آتا ہے جی اس میں سب سے جائے اہم بات نربان جیسا کہ آپ نے آکھڑے دیئے ہیں بہت بڑیا ہے اہم بات یہ ہے کہ اس میں سیمپل کتے لیے گئے ہیں سیمپل کتنے لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے تو ابھی سمبھوتہ انہی کا ٹیسٹ ہو رہا جن پہ کچھ تھوڑا بہت امید ہے کسی کے پریجن بیدے سے آئے ہیں تو ان کے پریوار کے لیے رہے ہیں یا پھر جن پہ تھوڑا بہت لکشاں دکھائی پڑتے ہیں ان کے لیے رہے ہیں ایسے اگر اور اس کو گھرائی تک جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سنچہ اور بڑھ سکتی ہے کیا لگتا آپ کو بلکل ٹھیک کہا آپ نے بات تو سوا سنچالنے سے کی جائے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قریب دھائی سو کرنچاری ہیں ان کو وہ ایک طرح سے ہوم کورنٹائن کر دیا گیا ان کے سیمپل ابھی تک نہیں لیے گئے ہیں اور یہ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کو کسی پر اگر کے لکشن دکھیں تب آپ کے سیمپل لیے جائیں گے تو یہ سوا سنچالنے کا ہی جب یہ عالم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام بیقتی کے لیے کتنی جاگرکتہ کا پرچے سرکار دے رہی ہوگی یا شاشن دے رہا ہوگا تو یہ یہاں پر نشید طور پر آپ نے صحیح بات کہیے کہ یہ ایک بڑا گمبھیر ماملہ ہے اور اس طرح کے کہ کوئی آکڑے بھی سرکار کی اور سے اگدم سے جاری نہیں کیا جارے کہ اتنے زیادہ لوگوں کے سیمپل لیے جارے ہیں تو کہنا کہیں سرکار کا پورا دھیان جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کی اور ہے سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ جتنا زیادہ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اور اتنا ہی زیادہ اس کو بڑھنے سے روکا جائے گا اور زائد سے باتیں اس کے لیے انفورسمنٹ کرنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سواس محکمہ کی کھامیاں یہاں پر اوجاگر ہو رہی ہیں اور یہاں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ سواس محکمہ سے جیلے ہوئے ڈاکٹر جو ہیں گوئل وہ انہوں نے بھی کافی لاپروہ پورن رویہ اپنا آیا اور کافی بعد میں انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا تو یہ کئی میٹنگوں میں بھاگ لیتے رہے سب سے گمبیر بات یہ ہے کہ ان عرشت عدیکاریوں کے ساتھ واہنچالک بھی ہیں چپراسی بھی ہیں اور تمام جو سرکاری محکمہ رہتا ہے وہ ان کی آگے پیچھے گھومتا ہے ان کے ساتھ جو ہے ورک کرتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں اور ان کی ابھی تک کسی پرکار کی گمبیرتا کے ساتھ ان سبھی کے سیمپل نہیں لیے گئے چیزاں رہا لگتا ہے کہ ہمیں ان سمبادتوں کے پاس اپنے ریپورٹروں کے پاس چلنا چاہیے جہاں جس طرح سے نیرول جی بتا رہے ہیں جیلے کی کہ وہاں ماتر بہتر ہے 26 ڈاکٹر ماتر ہے منصور میں ہے تو ہم اگر اور جانتے ہیں لگاتار تحصیل لیویل پر اگر جاتے ہیں تو وہاں کیا اسٹھتی ہے کیونکہ اگر یہ اور بسپوٹا کے سٹھتی ہو جائے گے اگر یہ گامی چھتروں میں پہنچتا ہے کسی وہاں پہ اس پہ جو انتین سٹیج ہوتی ہے پہلے بخار آتا ہے بخار کے بعد پھر اس کا زگوسری سٹیج آتی ہے سوکھی خانسی ہوتی ہے سوکھی خانسی ہونے کے بعد تیسری سٹیج جو آتی ہے وہ سانس لینے میں تقلیب ہوتی ہے تو ایسی سٹیج میں اگر کسی کو بینٹی لیٹر اپلد ہو جاتا ہے تو وہ کافی کچھ ریکوبر کر سکتا ہے ضرور نہیں ہے ہم ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن ایک بار چونکہ آج بھوپال پوری طرح سے لاکڈاؤن ہے پوری طرح سے پوری طرح سے پوری طرح سے کمپلیٹ لاکڈاؤن بھی رہے گا پرشاہ سٹیج نے کہہ دیا ہے کہ دودھ کی دیری کھلیں گی اور جو آن لائن ڈیلیوری کی سرویسے ہیں وہ ہی کھلیں گی میڈیکل دکھانیں کھلیں گی ہر کوئی باہر نہیں نکل پائے گا اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو پرشاہ سنوں پر اپی ایر بیلس کریں اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے رہیسر کے بارولی سے بدور آئے سمجھتا تھا جو لائن ڈیلیوری سر جو لائن ڈڈ گئے ہیں کیا حالات ہیں وہاں کے بارولی کے بدور بتائیں گے بارول بتائیں کیا حالات ہیں وہاں کے چھوٹ بلکل میں آپ کو بتا دوں لگوں بیٹے دو ہفتے ہو چکے ہیں لوگ ڈان ہوئے آج 23 لوگوں کو قورنٹائن کیا گیا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ آئیسولیسن سینٹر ہے یہاں پر کو قورنٹائن کیا گیا ہے جس میں مرکس میں چھے لوگ سامل ہوئے بارولی کے وہاں سے چھے لوگ بھی یہاں قورنٹائن ہے اور کل ایک صندوق قورونا بیٹی یہاں سے بھاگ گیا تھا جس کو پرشاہ سن نے حالا کی دھونڈ نکالا ہے لیکن اگر برشت عدکاریوں کی بات کی جائے تو یہاں میڈیا کو قبریج نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کیونکہ کل ایک صندوق مریض یہاں سے بھاگ گیا تھا اور آج بھی دیکھا گیا ہے کہ ایس ڈیو پی دوارہ پترکار ساتھیوں کے ساتھ بدتمیدی کی گئی اور میڈیا کو نہ کوئی قبریج کنگے دیا جا رہا ہے میڈیا کو روکا جا رہا ہے اپنی اپنی بھوگلات بتا رہا ہے پورا پرشاہ اور اپنی کمجوری بتانے کے لیے میڈیا کو قبریج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے کیوں کیا آپ لوگوں نے اس کی کلیکٹر سے شکایت نہیں کی جبکہ ایڈوائیجری جاری ہوئی ہے پرحان منطی تک نے کہا ہے کہ میڈیا فاس کرمی پولیس اور ان پرشاہ جو اس کام میں لگے ہیں ان کو کسی طرح سے نہ روکا جائے کمیشتر پی نرحریجن ایڈوائیجری جاری کی ہے کلیکٹروں کو کہ جو بھی سنسطان کا اپنے سنسطان کا اگر اس کے پاس آئیڈی کارڈ ہے تو اس کو مدد کی جائے نہ روکا جائے یہ چیز آپ نے بتائی کیا بھردی دی دی بھی کو آج صبح پترکار ساتھیوں دوارہ سکایت کی گئے ایڈوائیو پی کو لے کر اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی دی پی آنگے کیا کائی کرتے ہیں نہیں ہمارے بات آپ نے آپ کے جلے کی کلیکٹر کون ہے ان کو سکایت کی ہے کیا پترکار ساتھیوں دوارہ کی گئی ہے بلکل کلیکٹر کو بھی سکایت کی جائے چکی ہے اور اچھ اسٹر نے بھی شکایت کیا چکی ہے چلے ہم یہ اگر وہاں کتنے بارڈ بنایا گئے ہیں اس کے قورنٹائن کے لیے یہ بریلی میں بریلی تو یہ ایک بارڈ بنایا گیا ہے آپ میرے پیچھے دے سکتے یہ سینئر اتکرشت بھالک چاتراباد بریلی ہے جہاں آئیسولیسن سینٹر بریلی بنا گیا ہے یہاں تیش لوگ ابھی قورنٹائن ہیں پریجنٹ میں جیسی بولیے بولیے کل ایک سندگ کورونا بیکتی یہاں سے بھاگ گیا تک کرکٹ توڑ کر جس کو لے کر میڈیا کوریج کرنے کے لیے آئی لیکن پرساسن ایسڈیو پی دورہ یہاں میڈیاوں کوریج نہیں کرنے دیا کیونکہ ان کی کمجوزی سامنے آ جاتی اور چھ جوانتی جو مرکج میں سامل ہوئے تھے ان لوگوں کو بھی یہاں کوریج کیا گیا ہے چلے ابھی کورونا پازیٹیو کوئی پایا گیا ہے کیا یہ تو سندگ ہے ابھی انہوں امید کیے ان کے سیمپل لے کر بھیج دیئے گئے جی بلکل ان کے سیمپل لے کر جانچ کے لیے بھیج دیئے گئے لیکن ابھی تک کوئی بھی ریپورٹ ایسی نہیں آئی جو ایک بھی پوزیٹیو چلے وہاں ڈاکٹر چکستک کتنے بیوستہ کتی ہے بریلی میں اگر ہم نہیں کہتے اس ور نہ کرے وہاں تک پہنچے یہ اگر پہنچتی ہے تو بیوستہ ہے چکستک کتے ہیں پہنے میڈکل سٹاپ کتنا ہے نرسل کتے ہیں گل یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک میں کورونا وائرس کی جانچ ہو جائے چلے اور جلا مکیلہ کتنی دور ہے آپ یہاں سے بریلی سے جلا مکیلہ یہاں سے 90 کلومیٹر دور ہے اور لگتے دو سے دائی گھنٹے پہنچنے میں یہاں سے لگتے ہیں مذہر کورونا پوزیٹیو وہاں پر پائے جاتا ہے تو پرشاہ نے اس کے لئے انتظام کر رکھے جائے گا کہاں پہ اسے دبائیں دی جائیں گی کورونا کورونا کیا جائے گا کورونا کیلئے تو انہیں آئیسولیشن سینٹر یہ بنا دیا ہے لیکن اگر مریض کو اگر امرجینسی میں جانا ہوں تو ایسی کوئی بکتہ بیوستہ پرشاہ کی اور سے نہیں کی گئی ایمبولینس مغیرہ ہے جی جب ایمبولینس ہے جی بلکل ایمبولینس ہے اور ایک ہی ایمبولینس ہے اگر ایمبولینس بھوپال یا رائسن چلی جاتی ہے اور کوئی امرجنسی پیسنٹ آجاتا ہے تو اس کے لیے یا تو ادھا پرا یا باری سے بلانا پڑتا ہے پیسنگ ہم بھی ہے وہاں بنیلی میں جی پیسنگ ہے تو کبھے ہے یہاں گھوم تو ایک ہے لیکن اس میں بھی زیادہ یہ لوگوں کی ببستہ نہیں ہے ٹھیک لگا مذہب بنائے رکھئے بہت شکریہ مذہب تمام ساری جوانکاری کو سنجھا کرنے کے لئے ریپیٹی سار کہہ رہے ہے کہ چار ڈاکٹر ہیں رائسین میں بریلی میں چھوڑا سار اچھی بات چار ڈاکٹر ہیں کئی ایسے جلے تحصیل ملے ہیں جہاں ایک یا دو ڈاکٹر ہوں گے لیکن ڈاکٹر میں بھی کوئی کرنا ملتا ہے وہاں پہ آحلات بے کابو ہو جاتے ہیں جیسے بردیش کی سکتی تو دیکھ رہے ڈاکٹر ڈاکٹر میں جیسے نہیں کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر جو ان کا ڈوز ہوتا ہے اور ڈوز کے اگر چودہ دن کا جو اس کا وہ ہے تو ان کو ڈوز دے دیا تو اس میں ضروری نہیں ہے سب 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 بڑی بار شاہد دانی کیا رہا لیکن یہ امبھیر بات ہے جس کو کرنٹائن کیا گیا ہے وہ بھاگ رہے ہیں لوگ اور اگر بھاگ رہے ہیں تو بھاگ رہے ہیں بم چھوڑ رہے ہیں وہ پتا نہیں کتنے لوگ سمپرق میں ہو وہ خود اپنے پریوار کی دوسمن نظر آ رہے ہیں چلو نرمہ جی آج پہلا دن پورتہ لاک ڈاؤن کا ہے صرف دوائی کی دکان اور دودھ اور کی دکانے کھلی تھی کیا نظر رہا ہے آج بھاپال کا جی برکل آج جیسے کہ میں نے دکانے کھلیں گی تو وہی کھلی نظر آئیں آج ایسا کرنے سے زائد طور پر جو بھی نظر آتی دی صبح سومن لوگوں کی کرانے کے لیے یا انہیں چیزوں کے لیے تو وہ آج کم تر نظر آئیں اور کئی نہ کئی ایسا لگا پہلی بار بھوپال میں لوگ تکھیں تو آج لوگ ڈاؤن کا اور سرکار کی گھوش کا جو کالوس نکی تھی پورا پورا اثر یہاں پر نظر آرہا ہے میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے کہ ہماری آنند یہاں کھوبصورت نظرہ لیکن سن نظرہ دکھائیں کہ آپ ایک بھی وہن جو ہے یہاں پر نظر نہیں آرہا ایک جو کوان کو چھوڑ دیں ضروری کام تو وہ ہی آن پر نکل نظر آرہ رہے ہیں اور جو بات ہماری چل رہی تھی سوا سیوہ اور سویدھاؤں کو لیکھے تو میں بتانے چاہوں کہ ایک خاص محکمہ کی چرچہ ہم یہاں چھوڑ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس کو بچانے کے لئے ریلوے کے اسپطال میں ایک بھی وینٹی لیٹر نہیں ہے اور اس کے لئے نردیش دیے گئے تھے اور اس کی خامی کو دیکھتے ہوئے ایک عدیقاری کو ہٹایا بھی جا شکر ہے اور یہ خبر مل رہی ہے دو پورٹیبل آنان فانان خریدنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ اب تک خبر آئی تی کی ریلوے نے اپنی بھوگی کو بدل دیا وارڈ میں تو یہ جو چھوٹی اور موٹی کامی ہیں یہ کہیں نہ کہیں اگر خدا خاص سے اس طرح کے کیسز بڑھتے ہیں تو بہت زیادہ بھاری پڑھ سکتی ہیں جی بلکل چھوٹی تو کہ سکتی ہیں لیکن موٹی بھی ہے نیسی نیرون جی کیوں سی ہم لگتا ہے کہ کچھ اور جگہ جانا چاہیے اپنے کو لیکن ریلوے میں اگر انہوں نے آئیسولیشن بارڈ میں تیار بھی کر دیا تو لیکن سک کہا ہے باقی شودائے کہا ہے یہ ایک دمہیر بارڈ نیسی ترکھ سے بڑا سوال ہے کیونکہ اسپتالوں کی سنکھا کم ہے تب یہ نوبہ تان پڑی ہے ریلوے کے ڈبوں کو بھی آئیسولیشن بارڈ بنایا گیا وہاں پہ بھی مریضوں کا علاج سردہ ہے انہیں کورنٹائن میں پہ کیا جا رہا ہے دیل کے ڈبوں کے اندر درمال جی یہ بتائیے جو لوگ بھوپال میں کورونا پوزیٹیو ملے تھے تو ان کی پریجنوں کی بھی کورونا جانش کی گئی ہے ان کی جانش کیا آئی ہے ان کی ریپورٹ کیا آئی ہے وہاں پہ وہ رکے ہوئے تھے تابق جو ہے تبلی کی جماعت پورو بتائیے سر دیکھیں ویدیشہ پرس کو 43 سیمپل قریب جنا پرشاشن دور لیے گئے تھے اور کل رات میں ایک کورونا پوزیٹیو ملا عمران خان جو تبدیل ہی جماعت میں سے تیس تاریخ کو ویدیشہ آیا تیشہ سے تاریخ کو بات 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 22 تاریخ کو آئیسولیٹ کیا گیا تھا کل رات میں اس کو ویدیشہ جنا اسپطال لے آیا گیا تھا اور ویدیشہ آئیسولیٹ کیا گیا تھا اور ابھی چار بات اس کو گھپال چرائی اسپطال بیچا گیا ہے اس کے بعد ویدیشہ کو دبل لوگ ڈاون کیا گیا ہے اس کو مجھل چاہ گیا ہے پوری طور اس کو پورے ایسولیٹ سنسلیٹ کر دیا گیا ایک گھر کی چیکنگ ہو رہی ہے دیکھا جا رہا ہے کون سنسلیٹ لگ رہا ہے ایسے لوگوں کو بارنٹائن کرتے جا رہے ہیں اسکتی کافی ویدیشہ میں بھائی خباؤ بن گیا خلال ویدیشہ اسپطال میں یہاں موجود ہو پانچ ہزار چادہ لوگ بارنٹائن یہاں پر یہ ایک بارڈ ہے اور دوسرا بارڈ جو یہاں پر ڈیشہ لوگ بارنٹائن ہیں اور یہاں بھائی شاہر بھائی بھائی کو بھائی کر دیا گیا آئیسولیٹ بارڈ میں خاص لوگوں کو آئیسولیٹ کر دی گیا جی بھائی بھائی کتنا یہ تو سنچھا کافی بتا رہے ہیں آپ پانچ ہزار لوگ کورنٹائن کیے گئے ہیں کیا صحیح ہے جی پورے قریب پانچ ہزار لوگوں کو کورنٹائن کیا گیا آدھے زیادہ لوگوں کو ہوم کورنٹائن کیا گیا جی سا جی ہسپیٹل میں قریب ستائیسول لوگ کورنٹائن ہے اور سیروج میں قریب جی سو سے دو سو ہوسپیٹل میں کورنٹائن ہے آپ نے بتایا جو جماعت سے آئے تھے وہ بیدسہ پہنچے بیدسہ سے گنج باسودہ سے پھر یہاں لائے اور پولیس پساسن پکر کے لائی ہے کیا اور مجھے لگتا ہے کتنے لوگ کے سمپرک میں آئے ہوں کم سے کم اس بیچ میں چار پانچ دلدل لوگ کے سمپرک میں آئے ہوں جن کے سمپرک میں آئے ہیں ان کے پریوار کے لوگ کو بھی کیا کورنٹائن کیا ہے جی ان کے پریوار کے نو لوگوں کو کورنٹائن کے ساتھ بلگ سیمپل ٹیس کے لیے بھیجے گئے جس میں نو لوگوں میں نو کے نو نیگیٹیو آئے اور ایک صرف جو عمران نام کا بھیجتی تھا وہ آج کل پوزیٹیو آیا ہے اور اس کے ساتھ باسودہ اور بیمار کو کورنٹائن جیسا کر دیا ہے ایک گھر سروی چل رہا ہے اور سندگ لوگوں کی چیک کورنٹائن کر رہے جیسا پوزیشن مل رہی ہے اگر مستحضی سے شروع میں لگ جائے پورا سیل پیک کر دیا گیا صرف دوسر کی دکان نہیں کھلی ہے باقی پورا پورا ایریا ایک طرح سے پورا کنٹرومیٹ کر دیا گیا کسی کو بھی آتے جاتے نہیں تیا جا رہی میڈیا تو کسی طرح پریشان نہیں ہو رہی ہے شکایت نہیں آئی ہے اور اگر شکایت آتی ہے تو جنور اس بارے میں کلیکٹر اور ایس پی بودے نے کہ اگر کوئی بھی شکایت آتی ہے تو ہم دتکال اس پر کاریوائی کریں گے بلکو اچھو کی کمیشتر جنسن پر نے بقائد آدیس جاری کیا سارے کلیکٹروں کو کہ جو میڈیا کرمی ہیں ان کو سہیوگ کریں اور ان کی پہچان کے لئے ان کے سانسطان کے دورہ جو آئی کارڈ ایس کیا گیا ہے وہی پریابت ہے جنور نہیں ہو اس میں ایک جنرلیس تھی ہو ارہیوان پترگار آپ کے پاس جو کارڈ ہے وہ اپنے پریابت ہے یہ جاننا چاہیے وہاں چکل سکو کی کمی ہے کیا پیرہ میڈیس سٹاپ کتنا ہے اگر آپ کے نالیج میں تو بتا سکتے ہی کیا سانسط میں دیکھئے 20 لاکھ کی کاریب آواتی ہے ویدیشا جلے میں اور یہاں پر جو ایمڈی میڈیس خاص کر جو کورونا کے لیے کورونا میں دیکھ سکتے ایمڈی میڈیس کی بہت کمی ہے ست تیس ایمڈی میڈی میڈیس میں موجود ہے اس کے علاوہ دیکھیں ایمڈی پیس دکٹر ہو چاہے جو بی ایس نرس یا ٹریننگ نرس سٹاپ ہو اس کی بہت کمی آ رہی ہے مگر ابھی فیلال کی چیتی میں جب تک کورونا کا کوئی پوزیٹیو نہیں ہے اس چیتی تک ابھی پرشاشن ابھی ڈیل برتا ہوا لیکن اگر کوئی پوزی مری جاتا ہے اسپطال میں بہت ہی کمی ہے پیسیز دکٹر اس کے نارس تک ٹی وی ہو یا جو بھی نارمال بیماری او پی بند کر دی ہیں پوری طرح سے سبت چاپی آرہی سبت سبت رہی پرائی ہوسپیٹل وں کو ٹیک اور کر دیا آئے لوگ جہاں پر آرہے لیکن سبت پوری طرح سے نہیں سلج پا رہی ہے جاتا کی بات جانش کتنی سنکچا میں مہا کورونا کی مریضوں کی اوپ آرہی ہے کل رات پہ پوزیٹی آنے کے بات ہی ہر کم بج گیا اور جانش کا سلسلہ بھی پڑ گیا آج قریب 900 سے جانش سیمپل بھیجے گئے چلی وہاں جانش وہاں نہیں بلکہ بھیجے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جانش ہوتی ہے پھر نکل کے آتا ہے یہ دنبیر معاملہ پھر سے یہاں سے بھی آ رہا کی جب یہ میسج ہے کہ مرکز سے آئے لوگ جو جماعت کے لوگ ہیں ان میں جیادہ تر کیونکہ وہ سمپرک میں دوسرے کو رہے بیدیشی بھی وہاں آئے تھے تو ان پر جیادہ پاس کی پائے جا رہے ہے اس کے بعد بھی لوگ بتا پکڑنے پیوستہ کریں پھر پکڑتے ہوں گے سمپرک میں آتے ہوں گے جو سمپرک میں آتے ہیں جو پولیس ان کو پکڑنے جاتی ہوگی وہ اپنا جان جوکھم میں ڈال رہا ہے یہ بڑی گمدھیر بات ہیں کہ کہ اور بھی چلیں گے لیکن اگر پھر نرول کے پہچان زیادہ یا تو میڈیکل آوی شکت نہ ہو یا دوسری کوئی گمبر سمسیہ نہ ہو تب تک اس علاقے کو پوری طرح سے کنٹین میٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کسی بھی پرکار سمپرک رکھتی نہ تو اس علاقے سے باہر جا سکے نہ کوئی سمکر رکھتی اس علاقے ملا ہے تو کہی نہ کہی جیسے آپ چرچہ کر رہے ہیں بھی چھوٹے چھوٹے قضبے ہیں وہاں چیزیں سامنے آنے لگی اور کئی ایسے قضبے ہیں جہاں اس طرح کی سویدھائی بھی نہیں اور کئی ایسے مریض بھی ہوں گے چھوٹے قضبوں میں جو کورن اوپ ہوتے ہوئے پہنچتا ہے تو وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی چھوٹے نہیں اور سویدھائی کم ہے ڈاکٹر ہی ہیں وہاں ہم کو کسی نے پوستر بھی دکھائے اور بتایا کہ جو ڈاکٹر کہلاتے ہیں انہیں بھی اپنے ہاں ایک بورڈ لگا رکھا رکھا ہے کہ کرونا سے لڑنے پہنچتا اس میں امنیشن پاور جس پہ زیادہ ہوتی ہے اس پہ اثار نہیں کر پاتا کرونا تو سکتا بیٹے پہ نیگیٹیو آیا اور بیٹے میں پہ زیادہ زیادہ ہو ان کے ایج پاس زیادہ لکشن آگئے ہو کرونا پاس ٹو آگئے ہے کرونا پاس ٹو آنا کوئی ایسا بیماری کی کنشان ہو گیا ہے کچھ ہو گیا ہے تین اس چینج میں ہوتا ہے اس میں سمپل علاج ہوتا ہے اس کے ملیریہ کی دوائیے ہوتی ہے اس کے بعد وہ نشید روپ سے بھی کرو جاتا ہے جیسے ہمارے پتھگار بدھو کہ شکسین آج بیٹی بھی ریکبر ہو گئی باقی ان کے ہونے دھرے دھرے ہو رہے آلانکہ کچھ ڈاکٹر کو در لگ رہا جو پرائیویٹ کلی کھول کے بیٹھے تھے وہ پرائیویٹ کلی کھول رہے کہ کہ کو رونا کا مریض نہ آجا ہمیں سنگر بیٹھے ہونے نے پرائیویٹ کلی کہیں گے اگر آپ یہاں سے کوئی سندگ ہے تو آپ جس محلے سے ہے اس محلے کا بھی نام بتائیں کہ ان کا بیعپار ہے کیا ہے جس سے ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی کرونا کسی کو کرونا کے لکھن ہے وہ اپرادی نہیں ہو گیا ہے وہ ایک مہا ماری ہے جس جو اس لئے ہمی بتانا چاہیں گے کہ اگر سمپرک میں آئے بھی ہیں تو وہ اپنی جانج کروالے ہمارا ادیش یہ ہے چین سنگ جی اس لئے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر نام سہید بتائیں تو بہتر ہوگا سر سمچھا بات چاوات میں ابھی پر لوکل میں کچھ لوگ جو راجستان سے رہو پیٹ سمچھا آیتے ان کو قورنٹین کیا گیا ہے لیکن کوئی کوئی پوچیٹ کر کے کیس نہیں آیا نہ کوئی یہاں سے ادیش آس پر کیا گیا ابھی سوگا جب سرونج وار سمچھا وار میں آئی لوگ کیونکہ یہاں سے پچپت لوگ تک سرونج ہے تو دیس دوکٹر جو رات دن کر کے یہاں پر لوگوں کو دیکھ وال کر رہا ہے جو بھی مریج یہاں آرہے ہیں وہ اس کی سر جن کو ہلکا سا پلو ہے کیونکہ موسم چینج ہوا ہے اب ایسے دیکھتی کو اپن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کورونا کے لکشر ہے حالانکہ پرساساً ایک SDM سے ہم نے بات کی کل تو انہوں نے پرائیویٹ جیپ بھی ہائر کر رکھی ہے یعنی کوئی گاؤں میں ایسے سمٹمز کسی مریج کو ملتی ہیں تو اس کو ترنت ہی جلا اسپتال کے لئے بھیج رہے ہیں ایک سو آج کی جو بیوستہ ہے وہ بھی سو چارو روپ سے چل رہی پانی سے آ جا رہے تو جو لوگ ڈاؤن ہے جو جیسے موڈی کی منصہ ہے یا شیورا شنگ چوہان کی منصہ ہے اس منصہ آپ پانی پر تجرب دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی سکایت ہے آپ نے کی 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 اس ڈی سی یا وہاں جو سی 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 سکتے ہیں اس کاروائی ہونی چاہیے یاد سکتے ہیں کیونکہ جن کو سامگری لینا ہوتی ہے کلیکٹر نے آگز دیئے صبح پالا سبجی کی دکان کو لے گی دوپیر میں تین مجھے بارہ وری تک دکانے بند ہو جائیں گے اس کے بعد میں کرانے کی میڈیکل سٹور کھلے گے لیکن لوگ صبح بھی گھومتے ہیں دوپیر میں بھی گھومتے ہے کیا کوئی پرائیویٹ نرسنگ ہوم بھی ہے کیا کلینک بھی ہے کیا اور اگر آئیسونیشن بارڈ بنایا گیا ہے کورنٹائن کرنے کے لئے تو وہ کہاں پہ بنایا گیا ہے کتے بارڈ ہے سامشاباد میں ہم تین سیلیجل پیکٹر بنا گئے ہیں جو لوگ جو باہر سے آہیں ہوا رکھنے کے لئے اور سامشاباد میں چار ایسے سینٹر بنا گیا 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 جن میں کورنٹائن کی بیوستہ رکھی گئی ہے لیکن یہاں پہ کورنٹائن ابھی تک کسی کو کیا نہیں گیا ہے پچھلے کچھ دنوں کی ہم بات کرے جو راجستان سے لوگ پیتا سماج آئے کی ان نو لوگ کو جلو ان کے گھر میں کورنٹائن کیا گیا تھا لیکن ان میں ایسے کوئی سمٹم ابھی پچھل نہیں آٹھ در دن میں جس کو ہم یہ کہ کہ کورنہ سے پیر تھے یا وہ جد میں آگئے ہیں کوئی ساسکی بھابن میں کوئی آئیس بارٹ نہیں بنایا گیا کوئی ساسکی بھابن میں الگ سے کیونکہ جلو چکستالت وہاں ہے نہیں پیس کی ہے کیا وہاں پرائی میری ہیل سنٹر ہے کیا یہاں پر جو ایم بی بیس ڈاکٹر ہے وہ سمسابات میں یہ کیا یہ وہاں کوئی ساسکی بھابن کو آئیس بارٹ بنایا گیا ہو پرائیوی بارٹ کورنٹائن بارٹ بنایا گیا ہو ایسا کچھ بیویس کی گئی یہ کیا یہاں پر آئیس لیشن بنا گئے ہیں آئیس لیشن بنا گئے ہیں ایک دو چاترہ بارٹ اور ایک ہار سیکنڈ جیان جو کی سکول یہ تیم بنا گئے لیکن ان میں کوئی دیکھتی ہے نہیں چلی اچھا ہے اس بارتے آپ کو بہت بہت دنیواز آپ فرائز کے ان جانباز سمباداتاؤں میں جو ایسی سٹیٹیو میں بھی کام کر رہے بہت دنیواز چین سنگ بڑی سر جیسے چین بتا رہے تھی جاغ بہت کمی ہیں لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے پرشا سکتی کر رہے لوگ کھلے ہم بازار میں جا رہے سی میں بھی اون روپ سے سین نہیں ہے وہاں پر دیکھیں یہ تب ہوتا ہے جب اگر جب وہاں کا ہیڈ ہوگا چونکہ وہاں سمسا بات جو تحصیل ہے تو مجھے وہاں نہ تو کلیکٹر بیٹھتا نہ اسپ بیٹھتے وہاں ڈی جو کہیں اوپر سے کہیں ڈھیر دی جاتی ہے تو نیچے تک وہ پہوچتی ہے اور اگر کہیں ایک دو بھی کرنا پاسٹو وہاں مل گئے سمتل جو جو لیا گیا تو پھر وہاں پہ جلا مکھالے کی یعنی کلیکٹر اور اسپ کے شیدھے ناجار ہو جائے گی تب وہاں دیکھے کس طرح سے اور جتنی سکتی ہولی چاہی اس سے بھی جانا سکتی ہو جائے گی یہاں تک لوگ کو کرانا اور سبجی دینے کیلئے سوچنا پڑے اور کئی بار لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم تو چھوٹے سی گاؤں میں رہ رہے ہیں چھوٹے سی تحصیل میں رہے ہیں باہر سے لوگوں آنا جانا نہ کہ بہت کم ہیں ویدیش سے لوگ نہیں آرہے ہیں تو یہاں کرونا کیسا آئے گا اس بھرم میں کچھ لوگ جی رہے ہیں یہ بھرم نہیں ہونا چاہیے جیسے کوئی کسی کو کرونا ہے ویدیش سے آئے کسی بھیکتی کے سمپرک میں یا کنی انکارنوں سے کرونا ہوا بھیکتی کو ہوا ہوگا کرونا چوتھے بھیکتی کو چین چلتی چوتھے بھیکتی کو پاسی بھیکتی کو اگر ہوتا ہے تو ایسے ٹیخ ہوتے اور پہنچتا ہے اور آگے گاؤں میں پہنچے گا تو یہ اس طرح ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کو کرونا ہو ہی جائے گا یہ کافی کچھ کرتا ہے اس سمیں کی استhiti کیا ہے اگر اس نے اپنے ناک پہ مو پہ خاص کرونا اگر کرونا آپ کو ہے اور آپ کو ٹرنے کے کرونا پہ آیا ہے وہ بیدشا گئے ہیں بیدشا سے گنج باسودہ گئے ہیں گنج باسودہ سے پھر ان کو پکڑ کے لائے گیا ہے وہ اس سمیں چرائیو ہسپیٹل میں کرنٹائن کر دیئے گئے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں گنج باسودہ آپ کے نالیج میں جماعت سے آئے ہیں لڑکے کہا کس محلے میں گئے ہوں اور گنج باسودہ میں کیا بیوستہ ہے آپ ڈیٹیل بتا دے گنج باسودہ میں جو جماعت سے آئے ہوئے تھے عمران نام کے یکتی ان کو یہاں پر مسجدوں میں روکا گیا تھا اور اس کے بعد جس محلے میں گئے ہو جس مسجد میں گئے ہو اس کو بھی بتائیے وہ ہمارا عدیش اس لیے ہے کہ اس مسجد کے سمپرک میں آنے والے بیگتی ہیں وہ کم سے کم سادھان ہو جائیں اس میں بے ناد اور اس کے سعید بتائیں جی جو یہاں پر مسجد ہے ان میں جو پھر ہوئے تھے انہوں کو اس ٹیم پر واقع چیک کیا جا رہا ہے اور سات پرباری یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ جا کر جہاں جہاں لوگ پھر ہوئے تھے انہوں کو جا کر واقع چیک کر اور انہوں اندر ان کے گھر میں بند کر دیا گیا ہے مرزا مرزا پور کہلاتا یہاں کہ پاس مرزا پور ہے مرزا پور کے پاس میں بجت ہے اور بھائیں پر یہ لوگ ٹھہر ہوئے تھے اور ان لوگوں کو آج سواس پرباری دوارہ یہاں پر ٹیم لگے ہوئی ہے اور انہوں لوگ سبھی کو جا کر انہوں چیک کر اور انہوں کو کیا جا رہا ہے دیوین جی جان چاہیں گے وہاں کیا کوئی ایسا محلہ ہے جس کو اس محلے کو پوری درے سے شیئر کر دیا گیا ہو سنجی بھی کچھ پائے ہو سیمپل وہاں سے کتے بھیجے گئے ہیں کچھ یہ ڈالیز ہے کہ آپ کو جنکاری ہے جی سا یہاں پر چار سو چھ لوگوں کو پور ٹائمز کیا گیا ہے جن میں کچھ لوگوں کے یہاں پر سیمپل گئے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی بھی سیمپل پویٹر نہیں پائے گئے ہیں باقی یہاں پر چڑھا کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا سمپل نہیں پائے گیا ہے جس سے ہم ان کو سنڈک پائے جاتے ہیں تو کیا وہاں کوئی سرکاری بھون یا ہسپل کوئی ایسا ہے جہاں پر آئیسلیشن بارڈ بنائے جا رہے ہو ایسی کوئی بیبستہ کی گئی ہے یہاں پر آئیسلیشن بارڈ بنایا گیا ہے پر پل بیبستہ سے بارڈ بارڈ بنائے گئے ابھی یہ کی بارڈ بنا گیا ہے یہ کی بارڈ ہے اور وہاں ساتھ سیوہ کسی سکتے ہیں گنجبہ سوہدوں میں کیا کوئی جنسی ہو بھی ہے جی سر اگر میں پوری گنجبہ ساتھ تیسی کی بات کروں تو اس میں قریب ایک یار قریب کریب کرو نائیسلیشن رہے ہیں جن میں سے ابھی تک کسی میں کوئی سمچن نہیں پائے گیا ہے اور ابھی تک پرواری کے مطابق ابھی تک کوئی ایسا بکتی سنلک نہیں پائے جا رہا ہے دیو جاننا چاہ رہے ہے آپ کے نالیج بہو تو بتائیں ڈاکٹر چکتے ہیں ہسپیٹل کو ہوگا وہاں پرائمری بیوستہ اچھی طرح سے کی جا رہی ہے مطلب اس طرح کہ کوئی پیسنٹ آتے ہیں اور اس طرح کچھ پیسنٹ کی تعداد بڑھتی ہے تو پوری طرح سے گنج بہت تیار ہے پوری تحصیل ایسا تو نہیں ہے یہاں سے کوئی بیکتی سنلک پائے جاتا تو اس کو بدیشا یا بہو پر بیوستہ یہاں پر نہیں ہے سوال اور جان چاہیں گے آپ سے لوگ ڈاؤن کو لے کر بہا پر کیا حالات ہیں پریش آس لوگ ڈاؤن کو کتنی سکتی سے لے یکتی ایسا نہیں ہے جو یکتی یہاں پر گھونتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو مانتے نہیں سمجھتے نہیں ہیں اور وہ لوگ دیکھے جا سکتے باقی لوگ ڈاؤن کیا رہی سر بہت 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 ڈہن جی آپ کا ساری جان قائد دینے کے لئے نشت رہی مکھالے بھوپال اندور اس طرح ریفر کر دیا جا رہا ہے لیکن ریفر تو کر دیا جائے گا لیکن اگر کسی اسکتی میں گمدھیر اسکتی میں پہنچ جاتا ہے تو تران تلاش تو وہ ہی کرنا پڑے گا ایسے میں ماتر بارڈ آئیسلیشن بارڈ بنائے جیسا انہوں نے بتایا ایک آئیسلیشن بارڈ بھروس سے مجھے نہیں لگتا کہ کنج بہت سمبب ہو اگر کوئی پوری نا پوزیدیو ملتا ہے تو مگر جو کوئی ملتا بھی ہے تو وہ ملتا سمپل سمپل کتے سمپل لیے گئے اس میں کتے پاس کیو آگئے بہت جانکاری ہو آپ پاس کو دیکھئے اس طرح کی جانکاری سرکار نے مہیا نہیں کرائی تو اس بارے میں تو فیدال کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ ضرور ہے جلا چکست سالے میں اس کے لیے سکریننگ کی ویوستہ ضرور کی ہے جس کو برکا چکست سالے کہا جاتا ہے اور وہاں قریب 28 میڈیکل ڈاکٹرز ہیں لیکن یہاں سمجھے یہ کہ اگر کسی ڈاکٹر کی نئے ڈیوٹی لگا جاتی ہے تو اس کو اگلے دن وہ نہیں آتا ہے تو کئی نہ کہیں جیسے کہ آپ میڈیکل سٹاف کی بات کر رہے تھے تو ڈاکٹرز کی کمی تو جلا چکست سالے پر بہت ضروری ہے جی بلکل میڈیز کرنا بہت ضروری ہے سیویو میڈیز کرنا بہت ضروری ہے یہ میڈیز نہیں ہو رہا ستھی جیسے لاک ڈاؤن کی اگر بیوستہ کرا پھر لاک ڈاؤن کون تو رہا ہے جب تک فیان جاگروک نہیں ہوگا اور پریشا سن پیٹرز کتنے بھی سکتی کرلے جب تک آم جگتی گھر میں بیٹا ہوگا ہر شخص چاگروک نہیں ہوگا جب تک لوگ ڈاؤن پوری طرح سوریندر رگوہ سی جڑ گیا ہے سی روز میں کرونا پیشنٹ ایک پایا گیا ہے یہ سوچنا آگئی ہے وہ کرونا پیشنٹ کون ہے کس محلے میں رہتے ہیں اور کہیں کیا باہر گئے تھے ان کی نام محلہ کی جانکاری صحیح چاہیے وہ اس لئے چاہیے کہ ان کے سمپرک تیسٹ کرائیں ہمارا ادیس یہ ہے سراج اسپرس کا ادیس یہ ہے سنن شیرونج نے ایک جماعت کچھ دن پہلے تقریبا 12-13 دن پہلے آہم سے دس لوگوں میں سے یہ ایک ویڈیس سمسطر میں پوزیٹیو آئی ہے نو کی ریپورٹ ابھی نیگیٹیو ہے اور تن لوگ جو شیرونج کے تھے ان کی ریپورٹ ابھی پراب نہیں ہوئی ہے یہ شیرونج میں ایک محلہ ہے کڑی کر کے وہاں پہ مسجد میں تھے اور اس پھونے ایریے کو شیرونج پرشا سن نے سیل کر دیا ہے اور وہاں پر سنیٹائزیشن کا کام کیا جا رہا یہ سنوز کے رہنے والے ہیں کہ باہر سے آئے تھے یہ آسام کے رہنے والے ہیں اور آسام کی جمعات سیرونج میں آئی تھی جو دلی کے مرکج سے سیرونج آئی تھی اور سیرونج میں یہ محلے میں مرکی مسجد ہیں پھول مسجد نورانی مسجد ان میں رکی ہوئی سی اور وہی سے پرشاہ سن نے ان کو لے کر کرنٹائن کیا تھا اس لئے سیرونج میں کرنٹائن لے اور آت کو جب ان میں یہ پشتی ہو گئی کہ کورونا کے مریج ہیں تو ان کو چھرائیو اسپتال گوپال بیج دیا گیا باقی دس لوگ کو بیجی سا جلا چکھ سال دی جا گیا اب بلو کہ یہ شیروز کیا بھر پجار کے لئے آئے تھے اور یہ آج سے دس بارہ پہلے آئے تھے تو کیا وہاں مسجد میں نواز پڑھنے جا رہے تھے لوگ اور جا رہے ہوں گے تو وہ پیسے ورکاوٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں سے ملے کہ ان لوگوں کے گھر پہ گئے کیونکہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ جماعتی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو گھر پہ اپنے کھانا بھی کھلاتے ہیں تو ان سب چیزوں بھی جا رہی ہے کہ ان لوگ بھی کونٹیکس میں آئے اور پھر اس حساب سے پرشا سن آگے کی اپنی کار رہے گئے تو یہ ابھی یہ معلوم پڑا ہے کہ کس کے کھانے کھانے گئے تھے اور اس مسجد میں نماز عدا ہو رہی تھی جتنے دن سے آئے تھے تو یہ تو لاکڈاؤن کے سٹھی ابھی دوشار شدین سے بنی ہوگی اس کے پہلے تو پہنچے ہوں گے لیکن کچھ دنوں سے ایسا دیکھنے میں آرہا ہے کہ نماز بند کر دی گئی اس نے سب میں مسجد دیا گیا کہ نماز لوگ پہ ہی پڑھیں اپنی اس لئے کوئی ان سے نماز ان مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جب اس مسجد میں آئے ہیں ان کے آنے کے سرین جی آپ اپنے آپ کو سرکشت رکھئے سی روز میں چکست ہے کیا سرکاری ہسپٹیٹر ہے کیا ہمیشہ سبیدہ لچہ رہتی ہیں سورہ جس نے کئی بار ان ماملوں کو اٹھایا ہے اور ہماری تو اشور سے پاتھنا ہے کہ کوئی بھی آگے ایسا کرونا کا مریض نہ نکلے کیونکہ تکست کی بات کرے تو سیدھا ویدیشا یا بھالی بھاگ نہ پڑھتا ہے چھو سینٹر بنائے گیا تم بار بنائے گا ہے ہماری بنائے گا ہیں سیروج میں دو نسی کنوں کو ادھگریت کر چھو چھو سینٹر پہلے بھاہی 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 مریضوں کی ih کی سیدھا کی سیدھا جیلال کی سیلس بھول قرون مدیسی طور پر کورونا کی جانتی ہو سکتی ہے کورونا کی جانتی ہو سکتی ہے بہت بہت سرند بہت بہت دھنیواز آپ کا ساری جانکاری دینے کے لئے آپ سرچھا دیکھے گا مدیسی طور پر سرپیڈ سے اس طرح سے سرند بتا رہے ہیں کہ طبلی کی جماعت سے جو لوگ لوٹے تو اس کے بعد چار بہت دن تک وہاں پر نماز بھی عطا کی گئی تو کتنی سنچا میں اس مسجد میں لوگ حضرتا ہوئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے بھوان کرے ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں بھی اس لوگوں میں بھی وہاں سے سنپرمنٹ فیلا ہو اسے بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ کیا ان کے آنے کے بعد وہاں نماز عطا کی گئی کی نہیں تو انہوں نے کہا تین چار دن تک ہوئی ہے تو ہمیں تو لگتا ہے اگر شروز کے وہ لوگ جہاں مسجد میں وہ تھے بعد میں ان کو کہیں دور اسکول میں ان کو کورنٹائن کر دیا گیا ہے ایک جن کو پاسٹیو نکلا ان کو بھیج دیا گیا ہے تو نگیٹو ریپورٹ باقی کی آئی ہے لیکن جن کی پاسٹیو ریپورٹ آئی ہے اس میں اور روہوں سے کیونکہ آس پاس اگل بگل ہی رہ کر کے نماز رکھی گئی ہوگی تو سمبھاو نہ بڑھ سکتے سوال یہ دیکھنا ہے کہ کتنے سیمپل وہاں سے اور لے کر کے یہاں بھیجے جائیں گے ان کی دو دن تین دن بعد ریپورٹ آئے گی دو تین دن بعد ریپورٹ آنے کے بعد پھر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تین دن بعد ریپورٹ نگیٹو آگئی تو آگئی اس کے بعد یہ سات دن بعد آٹھ دن بعد پھر سے ان کی ایک بار سیمپل جانس ہوگی تب جا کے وہ ریپورٹ اگر نگیٹو آتی ہے کیونکہ تین تین بار جانس ہوتی ہے جب کسی بار نگیٹو ریپورٹ آتی ہے تب اس کو مانے جاتا ہے کہ کسی بار نگیٹو ریپورٹ نہیں ہے وہ ایک بار پھر کسی اور ہمارے دورست کسی تحصیل یا کسوائی شیطر کے ہمارے سمباداتا سے ہم ملے اس کے پہلے بار پھر نیرول کے پاس چلنا جنوبی ہو گیا ہے نگل پھلہال سنکھا جو بھوپال کی اچانک بڑھی ایسا لگ رہا تھا کہ بھوپال سیپ ہو گیا ہے شروع میں آپ نے جب لگاتار کئی دنوں تک صرف تین کی سنکھا تھی آگے سٹاپ تھا ان دور ایک طرف بڑھتا جا رہا تھا لیکن اچانک جو یہ سنکھا بڑھی ہے وہ کیوں بڑھی ہے کیا جماعتیوں کے آنے سے بڑھی ہے یا اور بھی کی ریجن رہے ہو لاپربائی رہی ہو جو گمدھیر پہلو یہ ہے کہ سواس کرمی جو پانچ سے سواس کرمی ہے ان کو بھی سنکھا جاہر کی گئی ہے اس میں سے کئی کرونا پاسٹیو آگئے ہیں جی بلکل دیکھیں دلی کے نجاب الدین مرکز نے نہ صرف مدبریش جیسے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے سرونج کا تو یہ جماعتی کی وجہ سے کئی نہ کئی پورے دیش میں ہی ایک آنگلے میں جاپا ہوا ہے اور پرٹیکلور بھوپال کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قریب سنتاوان جماعتی جو کرونا پاسٹیو ہیں ان میں سے بیس جماعتی ہیں تو یہ ایک آنگلہ بڑھنے کی وجہ تو ایک اہم ہے ہی اور نشیط طور پر دوسرا اگر وجہ کی بات کریں تو جو لوگ جو لوگ ڈاؤن کا لنگن کر رہے ہیں وہ بھی کئی نہ کئی اس کی بہت زیادہ بڑی وجہ یہاں پر نظر آ رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج جو سنتا آپ کو نظر آ رہا ہے بھوپال میں وہ کیونکہ پریونشن اس بیٹر دن کیور کیونکہ اگر بیماری ہونے ہی نہیں دی جائے تو علاج کی بھی جروت نہیں پڑے گی تو زیادی سی بات ہے کہ پہلے جو ہے پرشاشن کا یہی بھوپال میں بھی پریاس ہو گیا ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکلنے ہی نہ دیا جائیں اور اس کے لیے آن لائن جو ہے آن ڈور جو ہے ویوستان کی گئی ہیں کہ گھر کی جو ضرورت کا سامان ہے وہ ضرور گھر تک آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت بلکی یہ کہنا چاہیے اور پہلے اٹھانا چاہیے تھی یہ بھی اس میں ایک اہم وجہ ہے کیونکہ آپ نے بھی خود دیکھا ہوگا کہ اب تک آج کی بات چھوڑ کے اگر کل کی بات کریں تو جب کرانے کی دکان کھلی تھی تو کئی لوگ جو ہے ایک ہی گھر سے جو ہے چارٹر سامان لینے کے لیے چارٹر بار جو ہے نکل رہے تھے یہ سب سے بڑی یہاں پر دکت پرشانی اس نے پیدا کی ساتھی کئی ایسے بھی دکاندار تھے جنہوں نے کی دسٹینس کا جو مینٹین نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے اسکتیاں ویسپورٹک کریں گی یہی وجہ ہے کہ بھرے دیر سے پرشاشن جاگہ ہو لیکن آج سے جو لوگ ڈاؤن سکتی کے ساتھ اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو اس سے ضرور کہیں نہ کہیں اب اسکتی کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آئے گی ایسی امبید کی جا سکتا ہے سوال یہاں موجود ہو گیا ہے نربل شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا نربل کی بقائدے جو لاک ڈاؤن کا لگھن کر رہے تھے ان کا تھوڑا بہت رام سلاکہ جس پر کرتے ہیں پولیس سے پرشاشن کا بترن بھی کیا کچھ لوگوں کا کیا وہ بترن ابھی بھی چالوں ہے جی بلکل نیچت طور پر وہ بترن تو چکی بہت وہ پرسادی ہی جو ہے کہ ایسی پرسادی ہے جو اس طرح کے جو بھکت ہیں ان کو سنتوش کرنے کے لیے ضروری رہتی ہے اور ایسی پرسادی ملنے کے بعد ہی بیقتی جو ہے ایک تو دوسرے جو لوگ رہتے ہیں جو دیکھنے والے رہتے ہیں ان کو لیے بھی ادھاران من جاتا ہے تو وہ بھی پھر جو ہے گھروں سے نکالنے سے پریس کر سکتے ہیں تو یہ جو پرسادی پولیس کی ہے یہ تو جب تک لوگ ڈاؤن ہوئے تب تک چلتی ہی رہ گی ایسی شکایتیں مل رہی ہیں آپ کو کہ ہاں کچھ جگرہ پرساد بطرد ہوا ہے جہاں آپ بھی چسپدیر دوا رہے ہیں اس کے دیکھئے کل تک بھی ہے اس کی تھی ضرور تھی لیکن آج چونکہ جیسے ہم چلچے کر رہے ہیں رہا گیا جیسے کی چارملی کا کنٹینٹ میں تلاقہ ہے تو وہاں پر بقیدہ بیڈکیرز لگا کے جتے بھی انٹری پوائنٹ ہیں وہاں پر بیڈکیرز لگا دیے گئے ہیں اور اکے دکھ کے لوگ ہمیں نظر آئے جو اندر پرویش کرنا چاہتے تھے تو ان کو پولیس کی سمجھائش ہی ان کے لیے کافی نظر آئی تھی جی جس طرح سے پریشادی کی بات آپ نے کی تو کئی ویڈیو ایسے دلشت سامنے آئے کہ پولیس پیٹا ہی لگا لگا کہ دنڈے برسا پروسا کے اتنی پریشان ہوگے کہ لوگوں کی آرتی پار رہی تھی کچھ ویڈیو بھی ایسے ویڈل ہوئے تھے آرتی تو ان کا پولیس جانبوش کیوں کسی کو دنڈے بارے گی جب وہ بار بار انہی انہی لوگ کو چندھت کر کے وہ اس طرح ہو رہے تھے جسے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیٹرول لالانے جا رہا ہے اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اور آپ بولنا پیٹرول لالانے جا رہے ہیں جو جروری کاموں کا جو جرورتمند لوگ ہیں جو واسطرک ہیں جن کو کام ہے وہ لوگ بھی ایسے میں پرطاریف ہوتے ہیں ہم انہیں پرانا دوائی کا پریشن لے کے بول رہے ہیں کہ ہم میڈیکل کے پاس دوائی لینے جا رہے ہیں اس طریقے کی باقیہ سامنے آئے ہیں نظرہ گھوم کے آتے ہیں کاردے سے بھی ہوا ہے کارکیوں کے دوران بولے نرمضہ میں یہاں جا رہے ہیں تو اس طرح کی کیسے آتے ہیں لیکن اب جب پولیس کے لوگ کو ہی کرونا پاسٹو آنے لگے ہیں تو نشط ہی ان کے جو سہیوگی ہوں گے جو ان کے ساتھ والے ہوں گے ان میں بھی ڈر آئے گا اور جب ڈر آئے گا تو ان میں بھی کھیچ آئے گی کیونکہ دندہ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو چائے نصیب نہیں ہو پا رہی ہے اگر کسی نے کسی کے اور بھروسے ہے کہ اگر کسی نے پیلا دیا تو پی لیا کبھی اس طرح سے جو سہم سے بھی سوچتا ہیں بیکھتے ہیں ان لوگ اس کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو ان لوگ پہنچ گئے تو جب ان میں سجرہت آئے گی تو یہ سکتی اور زیادہ ہوگی اور اس طرح اس کا پرساد اچھو سے ہونے لگے گا حانا کی پولیس کے دورہ بھی لگتا ہے نربل جی سے ایک سوالوں لینا چاہوں گا نربل جی تو اس سنکت کی گھری میں لوگ سماس سے بھی کھل کر سامنے آئے تھے گریبہ کو کھانا بانٹ رہے تھے تو کیسے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی بیچ بھی ابھی بھی کھانا بانٹا جا رہا ہے کیا گریبوں تک کھانا پہنچا جا رہا ہے دیکھیں شیوہم جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاریملی اور شیواجی نگر سمیت جو ہے بھوپال کے باویس ایسے علاقے ہیں جو کنٹینمنٹ کر دیے گئے ہیں لیکن اس سے الہدہ جو علاقے ہیں وہاں سماس سے وہاں جاری ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ کئی ایسی بستیاں ہیں بھوپال کی جہاں کیونکہ دیہالی مجدور رہتے ہیں جو روز کماتے اور روز کھاتے ہیں تو ایسی جگہوں پر اس طرح کی مدد پہنچنا بہت بہت ضروری ہے تو ان علاقوں میں ابھی اس طرح کی کی مدد پہنچنا بہت چلدہ ہے یہ کام چلدہ ہے اور اس کے علاوہ اگر ان علاقوں کو خدا نہ خاصے کانٹینمنٹ کیا جاتا ہے تب پرشاہشن کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی اس کو یہاں پر بھوجن اور انسامگری کا وطرن بھی کرنا پڑ جائے گا تو ایک بہت ویعاپک رنیتی کے طرح پرشاہشن کو یہاں پر کام کرنا پڑے گا یہ نگا نگام کے دوارہ بھی جو خاد وطرن کھانے کا وطرن کھو رہا ہے باٹے جا رہے ہیں کیا صحیح لوگوں پک پہنچ پا رہے ہیں دیکھیں نگا نگام بھی بھوجن کے پیکٹ وزید کر رہا ہے اور چونکہ ادھیکتر نگا نگام یہ سروے کرتا ہے ایک طریقے سے کہ کہاں زیادہ ضرورت مند ہے وہاں نگا نگا نگام پہنچا رہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے اور کئی ایسے فون کراس بھی آجاتے ہیں نگا نگام کے پاس تو وہاں پر بھی وہ اس طرح کی مدد پہنچا رہا ہے نیمال ہمارا سوال یہ ہے کہ پہنچا تو نگا نگا نگام اپنی مستہدی سے کام کر رہا نگا نگام کے کرمچاری مستہدی سے کام کر رہے ہیں لیکن جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو مافیا ایک اپنے آپ پر پنپ جاتا ہے جو کی مافیا سے لے کے تو یہ پیکٹ بطر مافیا بھی پنپ گیا ہو پنپ گیا ہوگا اپنے آپ وہ اپنے کچھ پیکٹ لے کر کے اپنے والوں تک پہنچا رہے ہیں جو ضرورت مند ہے واقعی میں جو بھوکو مر رہا ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہا ایسے شکایتیں آئیں کیا دیکھیں ابھی تک تو اس طرح کی شکایتیں جو ہے سامنے نہیں آئی ہیں لیکن صوبہ ایک بات ہے جو آپ نے کہا کہ وہ ایک معنو پروتی ہے کہ اپنوں کو پہلے فائدہ پہنچا ہے جائے تو کئی نہ کئی یہ کام تو ہو رہا ہوگا یہ بات صحیح کہی آپ نے کہ اس طرح کی شکایت ابھی تک کئی سے سامنے نہیں ہے یہ اس کے راوہ چکی سماس سے بھی سنگھڑن بھی ساہتہ کر رہے ہیں تو ابھی اس طرح کی واقعات سامنے نہیں آئے جی بھوکو مرمہ ہمارے سامنے ایک بریک کا سمیں ہو گیا ہے بریک لینے کے بعد پھر ہم ایک بار پھر سے حجر ہونے کو پیاس کریں گے ہمارے سمباداتوں جول میں کو پیاس کریں گے بھی لینے کا سامنے آپ کا ہوگی خلال ایک چھوٹا سا بریک جل ہوں گے حاصل ہمارے خاص پیسکر سپسیل چل لگاتار جاری ہے